بڑھاپے کا سہارہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اولاد بڑھاپے کا سہارہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کے لئے بڑھاپے کا سہارہ بنائیں اللہ ہمیں نوجوانوں سنو میرے بھائیوں اللہ کے لئے سنو دنیا بھی خرچ کر دو گے ساری دنیا بھی بیچ دو گے ماں باپ کے جانے کے بعد آپ چاہوگے بھی تو ان کی خدمت نہیں کر پاؤ گے آپ چاہوگے بھی تو ان کی خدمت نہیں کر پاؤگے اس لیے یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہیں والدین جب تک وہ زندہ ہیں آپ ان کا سہارا بنی اللہ کے لیے کوشش کیجئے جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے ان کے خدمت کرنے کی کوشش کریں میں اس لیے اتنی اہمیت سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں ہمارے ہی شہر بینگلور کے اندر ہمارے ہی شہر بینگلور کے اندر جہاں ائرپورٹ آج موجود ہے دیونہ ہلی وہاں پر ایک ادارہ چلتا ہے اللہ اس کی چلانے والوں کو اس کا عجر عطا فرمائے دو سو ماہ باپ مرتے ہیں دو سو ماہ باپ مرتے ہیں بچے انہیں دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے اس میں کیا آلِ حدیث کیا حنفی کیا مسلکوں کا اختلاف ہے ساری حدیثیں اس مسئلے میں بیکار ہیں ماہ باپ کو بچوں نے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے وہ کہتے ہیں دو سو کو ہم نے دفنایا ہے دو سو ماہ باپ کو ہم نے دفنایا ہے بچے دیکھنے تک نہیں آتے ہیں یہ ماں باپ اگر بچے اچھے ہوں تو یہی بچے انشاءاللہ ماں باپ کے لئے کیا بنیں گے بڑاپے میں سہارا بنیں گے انشاءاللہ اور قرآن کی وہ آیت جو سور بنی اسرائیل میں موجود ہے ایک بار میں دوہرہ لیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اللہ نے فیصلہ کیا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ احسان حسن سروق کیا جائے یہ اللہ کا فیصلہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آَحَدُهُمَا اللہ قربان جائے ہمارے علماء پر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے دونوں میں سے کوئی ایک اس لئے علماء کہتے ہیں اکثر دونوں بڑھاپے کو نہیں پہنچتے ایک پہنچتے پہنچتے دوسرے مر جاتے اکثر اکیلہ پڑ جاتا ہے آدمی بڑھاپے کو پہنچتے پہنچتے اس لئے قرآن نے پہلے یہ ذکر کیا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اس کے بات کرنا کیا ہے میرے بھائیوں میرے ٹینیجر میرے ساتھیوں آپ سے میری گزارش ہے زندگی میں انہیں اف نہ کہو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اگر اس سے چھوٹا لفظ عربی میں ہوتا تو اللہ وہ لفظ استعمال فرماتا کسی کو ڈانٹنے کے لئے کسی پر غصہ کرنے کے لئے اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے اگر اس سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ استعمال فرماتا ما باپ کے لئے اف بھی نہ کہیں کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں مگر ان کا دل بہت بڑا ہے وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہے وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں امیہ یبلغنہ اندکل کی براحدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف پہلا لفظ ولا تنہرہما کبھی ڈانٹوں نہیں ہونے وقل لہما قولاً کریما اور ہمیشہ بات کرو تو نرم گفتگو کرو انچی آواز سے کبھی ما باپ سے گفتگو نہ کرو قول کریم کرو وقفض لہما جناح الدل من الرحمہ اپنے کندوں کو جھکا کے کھڑے ہو ان کے سامنے وقفض لہما جناح الدل من الرحمہ اور ساری زندگی ما باپ کے لئے دعا کرو وقل رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے اے اللہ ویسے تو ان پر رحم فرما یہ دوسرا فائدہ ہے اچھی اولاد رہی تو بڑاپے کا سہارا بنے گی اللہ ہم بھائیوں کو سہارا بنائے اللہ سے دعا ہے